بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ہم سب پر آشکار ہے کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ماہوں نے اور بہنوں نے بڑی قربانیاں دی اگر اس نظریے کو مدنظر رکھا جائے تو ہمارے سامنے پاکستان کا یہ کے ساتھ تصور آتا ہے کہ جس میں اقلیتیوں کے حقوق کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے موجودہ صورتحال میں پاکستان میں جو سیاسی حالات جاری ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی پاکستان میں اقلیتیوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنا شخصی حوالے سے انتہائی روشن فکر شخص تھے وہ بہت براڈ ویو رکھتے تھے ان کا نظریہ یوں تھا کہ اس کی مثال میں کیسے گھر سے دے سکتے ہیں جس میں چار بھائیاں رہتے ہیں اگر اس گھر میں ہر بھائی جو ہے گھر کے بارے میں نہ سوچے اور صرف اور صرف اپنے حق کی بات کرے یا اپنے حصے کی بات کرے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ گھر ایک اقائی کے طور پر نہیں رہے گا بلکہ انتشار کا شکار ہو جائے گا تو یہی صورتحال پاکستان کی بھی ہے اگر پاکستان میں ہر صبح جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ہی حوالے سے بات کرے اور اپنے ہی حقوق کی بات کرے اور دوسرے صبح کو نظرانداز کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں یہ نظریہ پاکستان کے بلکل منافی ہے پاکستان کو ترقی دینا نظریہ پاکستان کو مدنظر رکھ کر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کو منحی سے ایک اکائی کے طور پر دیکھیں نہ کہ جو ہے اس کے مختلف حصوں کے حقوق کی بات کریں تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مستقبل بعید یا قریب میں جو ہے ہم پاکستان کو اس طور پر آگے لے جانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے جس کا خواب علماء اقبال نے دیکھا تھا جس کے بارے میں ہمارے قابلین نے جو ہے ایک تصور باندھاتا تو ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہے اقلیتیوں کا خیال رکھا جائے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور پھر کوئی صوبہ جو ہے صرف اور صرف اپنے حقوق کے حوالے سے بات نہ کرے تو میرا اس قائدعظم ڈے کے حوالے سے یہی پیغام ہے پاکستانیوں کو دوستوں کو اور ناظرین کو تو آخر میں جو ہے ایک شیر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاند کے پاس جو ستارہ ہے چاند کے پاس جو ستارہ ہے وہ ستارہ حسین لگتا ہے شکریہ